ناظرین یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بھارتی فوج کے سربراہ نے پاکستان کے اسلامی نظریے کو دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات میں حائل رکاوٹ قرار دیا ہو بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے جمعے کے روز یہ کہا ہے کہ پاکستان اس وقت تک بھارت کے ساتھ نہیں چل سکتا جب تک وہ ایک اسلامی ریاست ہے ساتھ چلنے کا موقع صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب پاکستان سیکولر ہو جائے بھارتی حکومت اور فوج اکثر پاکستان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کے ادارے سرحد پار دشتگردی میں ملبس ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ بھارت فوج کے سربراہ جو ہیں تو پاکستان کے اسلامی نظریے کو دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات میں حائل رکاوٹ قرار دے رہے ہو بھارت کی نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں 135 پاسنگ آؤٹ پیٹ سے خطاب کرتے ہوئے جرنل بپن راوت نے کہا کہ پاکستان کو اپنے اندرونی حالات دیکھنے ہوں گے پاکستان نے اپنے ملک کو اسلامی ریاست بنا دیا ہے ہم لوگ سیکولر سٹیٹ ہیں جرنل بپن راوت نے مزید کہا کہ اگر پاکستان ہماری طرح ایک سیکولر ریاست بننے کے لیے تیار ہے تو اسی صورت میں انہیں ساتھ رہنے کا موقع مل سکتا ہے دیکھتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں اور یہاں کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہے جرنل بپن راوت کا بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے کرتار پر میں سکھوں کے مذہبی مقام دربار صاحب کی یاترہ کو بھارتی سکھوں کے لیے آسان بنانے کی خاطر پاک بھارت شرحت پر رہداری بنانے کا افتتاح کیا ہے اس دوران وزیر آزم نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ امن چاہتا ہے اور بھارت ایک قدم بڑھائے تو پاکستان دو قدم بڑھائے گا اس کے جواب میں جرنل راوت نے کہا ہے کہ بہن پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی سرزمین سے پیدا ہونے والی دہشتگردی ختم کرنے کا پہلا قدم اٹھائے ماضی میں بھارت نے ایسے بہت سے قدم اٹھائے ہیں اور جرنل بپن راوت نے کہا کہ سفارتی سطح کے مذاکرات اور دہشتگردی ساتھ ساتھ نہیں جل سکتے اور جب تک ایسا ہوتا رہے گا بھارت اپنی پالیسی پر قائم رہے گا بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنانے کا یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا معاملہ تھا اور بھارتی میڈیا نے اس کو بڑی ہائپ دی ہے آرمی چیف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کو اپنی ادرونی حالت دیکھنی ہوگی پاکستان نے اپنی ریاست کو اسلامی ریاست بنا لیا ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف انڈیا سے دوستی کے لیے ایک قدم کے مقابلے میں دو قدم بڑھانے کا بظاہر جواب دیتے ہوئے ہم تو کئی مرتبہ قدم بڑھا چکے ہیں بھارتی فوجی سربراہ کا کہنا تھا اگر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے بھارت تو اسے ایک سیکولر ریاست کے طور پر ڈیولپ کرنا ہوگا انڈیا ایک سیکولر سٹیٹ ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے سیکولر بننا ہوگا اگر وہ ہماری طرح سیکولر ہونا پسند کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہم لوگ صرف بیانات نہیں بلکہ کر کے دکھانے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ کا قدم مصبت انداز میں سامنے آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ انڈیا دیکھے گا کہ کیا کارروائی کی گئی ہے ورنہ ہمارے ملک کی پالیسی بلکل واضح ہے کہ دہشتگردی اور باتچیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے واضح رہے کہ دو روز قبل ہی کرتار پر رہداری کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا تھا کہ انسان شاند پر پہنچ چکا تو کشمیر کا مسئلہ حلق نہیں ہوتا ہندوستان دوستی کا ایک قدم بڑھائے تو ہم دو قدم بڑھائیں گے ماضی کی زنجیریں توڑے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں جن کے درمیان جنگ کا سوچنا بھی پاگلپن ہے اب اب یہ تو ہوا وہ بیان جو کہ بھارت کی طرف سے آئے اب پاکستان کی طرف سے جو دھماکے دار اور دوند قسم کے بیانات آئے ہیں بھارتی آرمی چیف کا مو بند کرنے کے لیے وہ کیا ہیں سنیے سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اگر آپ نے انفرمیڈکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اب آپ بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کو سیکولر ریاست بنانے کی بات پر خواجہ آسے وی میدان میں آگئی جو اس سے پہلے بھی انڈیا کو قرار جواب دینے میں مشہور ہیں تفصیل کے مطابق گزشتہ روز بھارت کے آرمی چیف نے جو بیان دیا تھا اس بیان پر سابق وزیر خارجہ خواجہ آسف نے بھارت کے آرمی چیف کو کہا کہ لانت ہے تمہارے سیکولرزم پر اور سیکولرزم کے پیچھے ہندو راج کے اوپر اب اب سیکولرزم کے چہرے کے پیچھے ہندو راج قائم میں کشمیر سے لے کر منیپور اور نگلینڈ تک ریاستی دہشتگردی جاری ہے جہاں اقلیتی افراد کو زندہ جلایا جاتا ہے اور بدترین برادری سسٹم جاری ہے سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت میں گائے کی زندگی تو اہم ہے لیکن انسانوں کو سنکسار کیا جاتا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھارتی آرمی چیف کے بیان کو بے مانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے جو ایک نظریہ کے تحت وجود میں آئی ہے شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ بھارت کے آرمی چیف کے کہنے پر ہمارا نظریہ تبدیل نہیں ہو سکتا سابق وزیر خارجہ اور مسلم لیکنون کے رہنما خواجہ آصف نے بھی سوشل میڈیا پر بھارتی آرمی چیف کے بیان کو آڑے ہاتھوں لیا ناظرین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی آرمی چیف کے بیان پر کہا کہ رہداری کو پوری دنیا میں جو ہے وہ سراہ جا رہا ہے کرتارپور والی اور دونوں جانب اس پر آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے خواہش ہے کہ مشرقی اور مغربی سرد پر امن و استحقام ہو اور اچھے تعلقات ہو ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کرتارپور رہداری کو پوری دنیا میں سراہ گیا اور دونوں جانب سے اس پر آمادگی کا اظہار کیا گیا بھارت نے اپنے دو وزارہ کو بھیجا ہماری خواہش تھی کہ بھارتی وزیر خارجہ اور وزیراعلا پنجاب بھی آتے لیکن یہ اچھی شروعات ہوئی ہے اس کو مصبت انداز میں لینا چاہیے اس سے تعلقات میں بہتری کے امکانات روشن ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران قانون ہماری حکومت کی خواہش ہے کہ خطے میں امن اور استحقام ہو کیونکہ امن ہوگا تو ان مسائل پر توجہ دیں گے جب آج حکومت کو دو چار ہیں پاکستان کو معاشی اور اروزگار کے مسائل ہیں یہ مسئلے سرمایہ کاری سے حل ہوں گے اور سرمایہ کاری امن سے آئے گی وزیر خارجہ نے کہا کہ خواہش ہے کہ مشرق اور مغربی سرحت پر امن و استحقام ہو اور اچھے تعلقات ہوں بھارتی آرمی چیف کے پاکستان کے سکولر ہونے سے متعلق بیان پر شاہ محمود گریشی نے کہا کہ بھارتی فوج کے سربراہ کا بیان بیوانی ہے پاکستان اسلامی مملکت ہے اور ایک نظریہ کے تحت وجود میں آیا ہے ان کے بیان سے ہمارا نظریہ تبدیل نہیں ہوگا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کا الہدہ صوبہ ہونا ہماری خواہش ارادہ اور منشور کا حصہ ہے اسے عملی شکل بھی بہت جلتے دیں گے کچھ قانونی دکاوٹیں ہیں اور آئینی ترامیم درکار ہیں اس لیے ہمارے پاس اتنی اکثریت نہیں کہ ہم لوگ دو تعائی سے اکثریت سے ترمیم کر لیے ہیں اپوزیشن کا تعبون چاہیے اگر اپوزیشن کہتی ہے صوبہ ہونا چاہیے تو مل بیٹھیں اس کے لیے بھی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں آلہ صدی پر لوگوں کو سہولیات دینے کے جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے جس کے تیعت یہاں سیکریٹریٹ بنایا جائے گا اور ایسے سینئر افسر تائنات کی جائیں گے جس سے عوام کے مسائل لاہور کے بجائے گھر کے قریب حال ہوں وزیر غارتہ نے مزید کہا کہ جنوبی پنجاب کی پسماندگی اور ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ اس علاقے کے لیے الہدہ سالانہ ترقیاتی پرگرام مرتب کیا جائے اگر موجودہ بجٹ دیکھیں تو زیادہ پیسہ جنوبی پنجاب سے دیگر ازلہ کی طرف خرچ ہوا ہے جو کہ ایک ادم توازن ہے اور ہم یہ ختم کرنا چاہتے ہیں ڈالر کی قدر پر بات کرتے ہوئے شاہ محمود پریشی نے کہا کہ ڈالر بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں اور کچھ قیاس آرائیاں ہمارے روپے کو مصنوعی طور پر ایک جگہ روک کر رکھا گیا تھا مارکٹ میکنزم میں ایک طریقہ تلاش کرنا ہوتا ہے اس کا اثر آیا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ برامدات میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے جب برامدات میں اضافہ ہوگا تو سر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا لہٰذا کوشش کر رہے ہیں اور یہ مشکل فیصلے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں مسائل کا امبار ملا ہے حوصلے سے سل جو ہے اس کا تلاش کر رہے ہیں اور جاری ہے ہم بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور قوم کو بھی کرنا ہوگا کوشش ہے کہ اس طبقے پر بوجھ ڈالا جائے جو بوجھ اٹھا سکتا ہے علیمہ خان سے متعلق جو سوال ہوا تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے بلا تفریق احتساب کی بات ہی ہے عدالت آزاد ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں کسی شخصیت کو بلائی جاتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے وہ اپنا جواب دے ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے کسی کو بے جار ریایت نہیں دی جائے گی اور نہ دی جانی چاہیے اور انہوں نے کہا آگے ہم چاہتے ہیں کرپشن میں کمی ہو ملکی دولت جس طبقے نے لوٹی ہے اس سے حساب دیا جائے گا اب اسی طریقے سے آپ جو انڈیا سے آنے والے لگاتار پاکستان کو تھریٹس ہوتے ہیں ان تھریٹس کو پاکستان کبھی بھی سیریس نہیں لیتا کیونکہ بھارتی صرف بول سکتے ہیں ان کو کام کرتے ہوئے ان کی ٹانگیں کامتی ہیں اور ان کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں مردہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کس قوم کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے جس قوم کو دنیا کے کسی دوسرے ملک کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستانی قوم یہ جانتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے جانب سے تاکیے گئے جو انعامات ہیں دنیا کے اور کسی قوم کے پاس موجود نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس بنیاد پر پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں بھارت کے حرمی چیف جیسے کہہ رہے ہیں کہ سرکولر سٹیٹ بنانی ہے ہم نے عملہ کر دینا ہے ہم نے فلان کر دینا ہے یہ اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کر سکتے اس کی بطے یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کو دنیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چلنا پڑتا ہے قوام متحدہ جھک مارنے کے لیے نہیں بیٹھی اگر ایٹمی طاقتیں ہاں پس ملے لیں گی تو پورا خطہ تباہ ہو جائے گا اور ایشیا کے تمام ممالک اس وقت تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتوں کے جوابات دیں اور جوابات دینے کے ساتھ ساتھ وہ ان باتوں کے اوپر اپنی ایگزیکیوشنز لے کر آئے ہیں لہذا ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر یہ پاکستان مخالب گفتگو کر رہے ہیں تو اس گفتگو کو ان لوگوں نے ٹیکل بھی کرنا ہے اپنی عوام کو یہ خوش کرتے ہیں سمپلی کیونکہ الیکشنز آنے والے ہیں تو ان الیکشنز سے پہلے پہلے اگر یہ اپنی عقل ٹھکانے لگا لے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا انفومیٹکس سے ابھی تک کے لیے دیجئے اجازت میں بہت سا خیال رکھئے اعلان کے احبان